اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک کام میں دل نہ لگنا کہیں ٹکنا ہی نہ ایک کام ایک دن کیا پھر وہ چھوڑ دیا پھر وہ چھوڑ دیا پھر وہ چھوڑ دیا نماز روزہ اور دیگر عبادات سے دل اکتا جانا کئی دفعہ کہتی نمائے بچہ اتنی اچھی خود ہی سے نماز پڑھ لیتا تھا پتہ نہیں کیا ہوا ہوا یہ کہ آپ نے کسی سے کہا ہوگا میرا بچہ تو خود ہی پڑھ لیتا ہے نماز اور وہی سے کام خراب سر کا دکھنا اور بغیر سبب کی اچانک جسم گرم ہو جانا حرارت بڑھ جانا دونوں یا کسی ایک اندے میں درد ہونا جیسے کہ کوئی انگارہ ہو یعنی ایک جگہ خاص طور پر جیسے کوئی ہیٹ نکل رہی ہو وہاں سے بیک ایک نیچے کے حصے میں درد ہونا یعنی جسم کے اچانک یہ جو بیک بون ہے اس کے نیچے درد بالوں کا اچانک گرنا شروع ہو جانا یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی بیماری کے بعد گرتے ہیں یا تھوڑے بہت تو ہر ایک کے گرتے ہیں روز تو گرتے ہی ہیں لیکن بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو گرنا شروع ہوتا ہے تو وہ تھمنے کا نام نہیں لیتے وزن کا اچانک کم ہو جانا یعنی کھا پی رہے ہیں سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے کھانے کی خواہش کا ختم ہو جانا بھوک نہ لگنا فضاء میں خونکی بھی ہو تو جسم کی حرارت بڑھ جانا ہے بہار تھنڈا ہے لیکن جسم گرم ہوئے چلے جا رہا ہے اور اسی طرح باہر گرمی ہے اور جسم تھنڈا ہی ہوا چلے جا رہا ہے چیز کو ذہن میں رکھنے حفظ کرنے اور سمجھنے کی قدرت نہ ہونا یعنی حفظ ہوتا ہی نہیں کر کر کے کر کر کے پھر وہیں کمہیں کڑیں کسرت سے پسینے آنا اور ان کی بو تبدیل ہو جانا یعنی ایک تو ہر انسان کی ایک ہوتا ہے نا سمل ہوتی ہے لیکن ایک وہ بہت سٹرونگ قسم کی شروع ہو گئی جلد پر پھوڑے پھنسیوں کا خارش کا ظاہر ہونا یا چیونٹیوں کے رینگنے کا احساس ہونا جیسے کچھ چل رہا ہے جسم پر نین کا کم آنا اور زیادہ تر جاگنا انسومنیاں جس کو بلتے ہیں بعض اوقات دورے کی کیفیت کے دوران گردن ٹیڑی ہو جانا ڈراؤنے خواب آنا بیداری میں بھی چیخ و پکار کی آوازیں سنائی دینا الہدگی اور تنہائی پسند کرنا ذہنی پراغندگی گھر والوں دوست رشتداروں سے معاملات بے سبب خراب ہونا یعنی جس کے ساتھ یہ معاملہ کیا وہیں گڑڑ ہو گئی رونے کی خواہش کرنا یا ہمیشہ روتے ہی جانا یعنی رونے کو یہ بہت دل چاہتا ہے تو یہ ایک عوارض جو ہیں یہ بیماریاں ہیں اور بیماریوں کی علامات ہیں ان میں نفسیاتی روحانی جسمانی سب ہی کٹھے ہو سکتے ہیں یعنی جسمانی بھی روحانی نفسیاتی یہ سارے مل بھی جاتے ہیں بعض اوقات جیسے اگر بنیادی بات آپ یاد رکھیں کہ کبھی جسم میں تکلیف شروع ہوتی ہے اور وہ روح پہ جا پڑتی ہے اور وہ روحانی بیماری بن جاتی ہے اور کبھی روح پر کوئی چیز آتی ہے اور وہ جسم کی طرح منتقل ہو کے جسمانی دردیں جو ہیں یہ جسمانی تکلیف ہے لیکن سبب روحانی ہے اسی طرح کچھ غیر معمولی علامات نظر آنا ٹھیک ہے ان میں خون کے چھینٹے گرنا تہہ شدہ کپڑوں کو کٹا ہوا پانا خاوند یا بی بی کو ایک دوسرے میں کشش ختم ہو جانا جنگ ہیں جوان ہیں لیکن یہ نارمالیٹی ہے نا کہ ہزمن کو وائف کی ضرورتی نہ رہے پھر اسی طرح آپس میں بلا وجہ شکوک و شبھات پیدا ہو جانا ایک دوسرے کا ٹرسٹ ختم ہو جانا خاوند یا بی بی کو ایک دوسرے کی شکل بدصورت دکھائی دینا تیسری بات مال سے متعلق کچھ علامتیں مال میں برکت نہ ہونا اچانک نقصان ہونا جسے نظر لگی ہوئی ہو وہ کام سے نفرت کرتا ہے باوجود قدرت ہونے کے رزق تلاش کرنے سے روگردانی کرتا ہے یہ کوشش نہیں کرتا لوگوں پر تعمت لگانا کہ لوگ مجھے گھورتے ہیں اور لوگوں کی وجہ سے میں ناکام ہوں دوسرے لوگوں کو بلیم کرتے رہنا یہ بھی ایک نارمل رویہ نہیں ہوتا نا انسان اپنے نقصان یا اپنے ناکامی کی ریزن صرف دوسروں کو دے کر مطمئن نہیں ہو سکتا اس کو خود بھی رسپانسیبیلیٹی لینی چاہیے لیکن وہ شخص کنونسٹ ہوتا ہے کہ نہیں دوسروں کی وجہ سے ہی میں ناکام ہوں میرا اپنا کوئی قصور نہیں اس کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مختلف علاج بتائے ہیں یا کچھ علاج قرآن پاک سے تجویز کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور طریقے بھی بتائے گئے ہیں جیسے خجوریں کھانا کیا تھا ایک دفاعی طریقہ ہے اور اگر ہو بھی چکا کوئی ایسا اثر تو مزید اس طریقے کو جاری رکھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ایک اور طریقہ یہ کہ سبز بیری کے ساتھ پتے لے کر دو پتھروں کے درمیان اس کو کوٹا جائے سل بٹا نہیں ہوتا اس کو اور پھر کوٹے ہوئے پتے جو ہیں ان میں اتنا پانی ملا لیا جائے کہ جو نہانے کے لئے کافی ہو پھر مندرجہ زل آیات پڑھ کر پانی پر دم کریں ان آیات کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر پڑھا جائے گا ان آیات کا حوالہ نوٹ کر لیجے سب سے پہلے آیت القرسی اس کے بعد سورة العراف کی آیت نمبر 117 سے 122 تک پھر سورة یونس کی آیت نمبر 79 یعنی 89 سے 82 آیت تک 82 تک اس کے بعد سورة تاہا کی آیت نمبر 65 سے 70 تک یعنی 65 سے 70 تک علاوہ ازی معوضتین اور سورة القافرون اور سورة اخلاص بھی یعنی چاروں کل مندرجہ والا آیات پڑھ کر بیری کے پتوں والے پانی پر دم کریں تین گھونٹ پانی پی لیں اور باقی پانی سے نہا لیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا بوقت ضرورت یہ عمل دو تین دفعہ دہرہ لینے میں کوئی حرج نہیں یہاں تک کہ مرض ختم ہو جائے یہ طریقہ میاں بیوی میں اختلاف دور کرنے کا علاج بھی ہے اس بات کا ذکر ابن باز نے اپنے فتاوہ میں کیا ہے اور مصنف عبد الرزاق میں بھی اس کا حوالہ ملتا ہے یہ بالکل ایسا ہی علاج ہے جیسے آپ نہاتے وقت ڈٹول پانی میں ڈال لیتے ہیں چونکہ وہ تو ایک کیمیکل چیز ہے نا تو یہ کیا ہے ایک نیچرل علاج ہے ڈس انفیکٹن آپ نے دیکھا کہ مردے کو بھی بیری کے پتے عبال کر نہلائے جاتا ہے صفائی کے لیے پہلے زمانے میں سابن نہیں ہوتا تھا تو سابن کا کام کس سے لیا جاتا تھا بیری کے پتے اچھے یہ کیوں آپ کو ابھی میں نے بتایا نا کہ جہاں گندگی ہوتی ہے نجاست ہوتی ہے وہاں پر جنات آتے ہیں جادو کا اثر ہوتا ہے تو اس اثر کو دور کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ بیمار کو نہلائے جائے اس پر پانی ڈالا جائے اور اس کی خوب صفائی کی جائیں اور اس کے لیے بیری کے پتے استعمال کیے جائیں